السلام علیکم ویلکم بیک امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانی عطا فرمائیں تو آج ایک نئی ڈیش کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ لائی ویس فوزی کے کچن میں حاضر ہے تو آج ایک نئی ریسپی جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے آج بنائی ہے ہم نے سپیکٹی وید تکا فلیور یہ ریسپی بہت ہی مزے کی اور بہت ہی یمی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی آپ کے بچوں کو بھی بہت پسند آئے گی کیونکہ یہ ریسپی ہے ہی مزے کی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے محنت آپ کے پیسے سب بصول ہو جائیں گے اور آپ کے بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ ماں کو سب سے زیادہ یہی چیز ضروری ہوتی ہے کہ ان کے بچے خوش ہو جائیں تو ہم نے سمپل جو ہے نا چلیں اس ریسپی کی طرف چلتے ہیں تکہ فلیور لگا گے ہم نے جناب اس کو ریڈی کر لیا ہے ہم نے اس کو تکہ کا فلیور دے لیا وہ آپ کو پتہ سب کیسے تکہ فلیور دیتے ہیں اپنی پسند کے ساتھ سے دینے اور کچھ سبزیاں جائیں گے اس میں جن میں کہ گاجر جولین کٹ کی ہوئی شملا میٹ جولین کٹ کی ہوئی اور ساتھ ہی جو ہے بند کو بھی جولین کٹ کی ہوئی جو ہے نا ہم نے ان کو فرائے کر لینا ہے ساتے کر لینا ہے ہم نے ان کو ایک چمچ آئل یا گھی ڈال کے ہم نے ان کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے بہت زیادہ فرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سبزیاں نرب نہ ہو جائیں ہم نے ان کو کرنچی رکھنا ہے تھوڑا سا تو آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے کہ اس میں اور کیا کیا جائے گا اس میں جو ہے نمک جائے گا ایک چمچ اپنے نمک اپنے حساب سے بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں چائنیز نمک ایک چمچ جائے گا کالی میرچ ایک چمچ جائے گی سات میں جائے گا دڑا میرچ جائے گی ایک تی سپون وہ تھوڑی اگر بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو وہ بے شک آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں سوسز جائے گی شنگریلا کی ایک سے دو ٹیبل سپون جو ہیں سرکے کے جائیں گے چری سوس کے جائیں گے اور سات میں سویا سوس جائے گی دو دو چمچ آپ ان کے اس میں ایڈ کر لیں اور اچھے سے مکس کر لیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اسا فلیور بن جائے گا اس کی لک دیکھیں آپ کتنی خوبصورت اس کی لک لگ رہی ہے اور اس کے ان سب کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ایک دو منٹ پکانے کے بعد آپ نے اس میں اپنا جو ٹک کا فلیور آپ نے بنا کے رکھا ہے وہ اس میں آپ نے مکس اپ کر لینا ہے اور ایک دوسری سائٹ پہ آپ نے مکرونی کو جو ہے نا وہ وائل کر لینا ہے نمک اور ایک چمچ ڈال کے وائل کر کے اس کو آپ نے اچھے طرح ٹھنڈے پانی سے واش کر لینا تاکہ وہ چپ کے نہ ایک دوسرے اس کا سٹوچ سارا نکل جائے تو آپ نے اس کو وائل کر کے رکھ لینا ہے پہلی تاکہ آپ کو بنانے میں فوراں آسانی سے جلدی جلدی بن جائے اور آپ نے اس میں کیچپ ڈالنی ہے چاہے تو چلی گارلک ساؤس ڈالیں اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ٹوماٹو ساؤس ڈالیں وہ زیادہ بیسٹ رہے گی سپائسی نہیں بنے گا اگر سپائسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ پھر آپ گارلک ساؤس ڈالیں اگر سپائسی نہیں بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں ٹوماٹو ساؤس ڈالیں اس سے بھی اس کا فلیور بہت زیادہ اچھا آئے گا تو اس کے بعد ہم نے اپنی سپائگٹی کو اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ان کو اچھے سے مکس کر دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے ان کے فلیور ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہو جائیں اور تمام فلیور جو ہے نا ایک دوسرے میں رچ بس جائیں اور کہیں سے کم زیادہ نہ ہو تو چلیں جی آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے بھی دیا کریں کہ مجھے کون کون سی ریسپی آپ کے لئے لانی چاہیے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس اپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک ڈش میں ڈال لینا ہے جیسے جس طرح آپ چاہیں اس کو آپ سرب کریں افطار میں سرب کریں ڈینر میں سرب کریں اور آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے ضرور بتانا ہے لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولا کریں اور جو نیو دیکھنے والے وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں ایسی ہی مزے مزے کی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے آتے رہیں گے آپ کے لئے نئی نئی ریسپیز لاتے رہیں گے بس دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ آپ کے سامنے آتے رہے 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 آپ کے سامنے آتے رہے